اس وقت ہم نے پہلا بولیٹن سنا تھا about the crush اور ہمارا دل ہل کے رہ گیا تھا یہ سوچ کے کہ ہمارا بھائی مرزا وحید شاہدیک اس فلائٹ کے اندر ہے اس بات کو سات دن ہو گئے ابھی تک کسی گورنمنٹ اوفیشل نے ہمیں اپروچ نہیں کیا ہماری مدد نہیں کی کوئی ہلپ ڈس نہیں لگا کوئی ایک سسٹم لانچ نہیں ہوا کہ کس طرح سے ہماری مدد کیجئے ہمارے اور ہماری طرح کے باقی لوہیکین کی جو اپنے پیاروں کو ڈھونٹے پھر رہے ہیں پی آئی اے انٹرنیشنل فلائٹ تو ہے لیکن ہماری ملک کی فلائٹ ہے انہوں نے کیا کبھی کوئی پروسس کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا اس طرح کے واقعے کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں پانچ دن پچھلے پانچ دن میں جتنا خوار کیا ہے اس کی تفصیلات میں بتانے بیٹھوں ختم نہ ہو کبھی ایک آفیس کبھی دوسرا آفیس کبھی ایک ہسپیٹل کبھی دوسرا ہسپیٹل ٹوٹل اور کمپلیٹ مسمانجمنٹ آف آل دیپارٹمنٹس اس میں ہسپیٹل آئے اس میں پولیس آئے اس میں بیروکرسی آئے کسی نے ہماری مدد نہیں کی انٹرنیشنلی اگر کوئی اتنا بڑا واقعہ یا سانیہ پیش آتا ہے تو لوہیکین کو گھر پہ رکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ اور اتھورٹی سٹیپ آپ دے سٹیپ آپ در گیم اور دے سے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن یہاں ہم لوگ ہی دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اس پر اس پر ظلم یہ کہ ہم جہاں جا رہے ہیں نمبر ون مسکمیونکیشن ہمیں غلط انفرمیشن دی جا رہے ہیں نمبر ٹو زیرو کولیبریشن اور کورڈینیشن تیسری جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے ایک دفعہ نہیں بار بار بولا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کہا جائیں نمبر فور لیڈرشپ کوئی شخص سٹیپ آپ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی شخص کوڈینیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے جانا کہا ہے ہم نے کرنا کہا ہے ان سب کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ ہے بتمیزی ہم جس جگہ جس تب تک جہاں گئے ہیں ہم سے پیار سے بات نہیں ہوئی ہے ہم سے بتمیزی سے بات ہوئی ہے ہمارے بھائی کی جان چلی گئی وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا وہ چلا گیا شہید ہو گیا اللہ کے پاس چلا گیا اللہ کا معاملہ ہے لیکن جو لوائکین کی عزت نفس مجروع ہوئی ہے جو دردر کی ٹھوکرے کھائی ہیں انہوں نے وہ آپ انسانوں اور آپ آثورٹیز کے ذمہ ہیں اللہ کا بہت ساتھنے کی موسیقی